سامیون حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے دوستو آج کا مسئلہ یہ ہے ہماری محلے میں یہ محلے سے ایک مسئلہ آیا ہے کہ دادا کی وارث میں پوتے کا حق ہوتا ہے کی نہیں تو دوستو یہ ساری سوال کیا ہے اس کا جواب کیا ہے یہ سب چیزوں کو سمات فرمانے سے پہلے چھوٹی سے ایک کام آپ سبی حضرات کو کرنا پڑے گا وہ کام یہ ہے کہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو بغیر اسکیپ کی ہوئے آخر تک ضرور سنیے کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے اگر اپنے حق کے لیے جائزات کے لیے مسئلے کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اور ہر ایک مسائل کو سمجھنے کے لیے ہر ایک جانکاری کو سننے کے لیے سمات فرمانے کے لیے ہماری چینل کو سسکرائب کر دیے اور اس ویڈیو کا آخر تک ضرور سنیے دوستو کیا فرماتے ہیں کیا مسئلہ آیا ہے دیکھیں وہ مسئلہ کیا ہے سمات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علم اکرام و مفتین اعظام اس مسئلے کے بارے میں کہ زید کا کہتا ہے زید کہتا ہے کہ دادا چاہے اپنے پوتے کو جائزات کا حصہ نہ دے یہ جائز ہے اور یہ حق بھی ہے اس لیے کہ اس کا بیٹا انتقال ہو گیا جبکہ بکر کہتا ہے کہ پوتے کو جائزات نہیں جائزات کا حصہ دینا ہوگا ورنہ ظلم ہوگا اس کا جواب کیا ہے جواب سمات فرمائے دیکھیں دوستو زندگی میں ہر شخص کو اپنی جائزات اب وہ پوتے کا جائزات متصرف کرنے کا حق حاصل ہے جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے وہ پوتے جن کا باپ انتقال کر چکا ہو وہ اپنے دادا کے مال میں حصہ دار نہیں ہوتے ہیں جبکہ دادا کے دوسرے بیٹے زندہ ہو جب پوتے یتیم ہو تو دادا کو چاہیے کہ ان پوتوں کو کچھ دے دے ہاں یا ان کے لئے کچھ وسیعت کر کے جائے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور دوسری مسئلوں مسائل کو تقریر کو بیان کو جاننے کے لئے بس ہمارے چینل پر آ کر چینل کو سسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر روز یہ کی ایک ویڈیو آپ کے موبال تک پہنچتا جائے امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات شب بخیر ہوں گے اور آفیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کے کمائیوں میں کاروباروں میں بے انتہا اور بے پناہ ترقی اور برکتہ تا فرمائے بس آج کے لئے اتنا کافی انشاءاللہ زندگی سلامت رہے تو پھر کل آپ لوگوں کے سامنے حاضر آؤں گا دوستو دعا چاہتا ہوں بس السلام علیکم ورہو